دشمن کا لشکر سامنے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عاملی کچھ اور تھی چنانچہ سیدھا جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون راستے جانتا ہے جو ہمیں ادھر سے ہٹا کر ذرا اطراف سے لے آئے تو حضرت ابو خسیمہ رضی اللہ تعالی عنو کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں راستہ جانتا ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہٹ کر وہ راستہ اختیار فرمایا اور دوسرے راستے سے گزرتے ہوئے مشرقین کے لشکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ دراصل بڑی شاندار جنگی حکمت عاملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ اپنا کیمپ بنایا کہ آپ کے پیچھے یعنی مسلمانوں کے پیچھے جبل اہود تھا سامنے مدینہ منورہ تھا سامنے دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پشت پر جبل اہود تھا اور سامنے مدینہ طیبہ تھا تو پشت پر بھی پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ یوں آیا ہوا تھا تو پشت بھی مسلمانوں کی محفوظ اور دائیں بازو بھی مسلمانوں کا محفوظ پیچھے رہ گیا بائیں بازو تو وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جسے اس زمانے میں جبل اہی لین کہتے تھے آج کل اسے جبل رومات کہتے ہیں تو اس طرف سے خطرہ تھا کہ دشمن کے جو گھڑ سوار ہیں وہ اس طرف سے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں تو اس طرف کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس ماہر تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا نگران بنایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس تیلے پر اس جبل اہینین یا جبل رومات پر ڈیوٹی دینی ہے اور تمہارا کام ہے کہ اس طرف سے دشمن کے گھڑ سوار مسلمانوں کے لشکر میں گھسنے نہ پائیں تیر اندازی کے ذریعے ان کو روکو اور بڑے سخت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں اس وقت تک پہاڑ سے نہیں اترنا اور پہلی صف میں جب آپ نے صحابہ کی صف بندی کی تو پہلی صف میں ان صحابہ کو رکھا جن میں سے ایک 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 ہزار کے برابر گنا جاتا تھا حضرت عالی تھے حضرت حمزہ تھے حضرت ابوبکر تھے حضرت عمر تھے حضرت ابود اجانہ تھے سحل بن حنیب تھے یہ وہ مائناس صحابہ اکرام تھے جن میں سے ایک ایک کو ہزار افراد کے برابر عرب میں مانا جاتا تھا تو اس طریقے سے اس جنگی حکمت عاملی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی عددی برطری کا مقابلہ کیا وہ تین ہزار تھے مسلمان محس سات سو تھے لیکن حکمت عاملی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عددی برطری کا صدباب فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر تین اطراف سے محفوظ تھا اور ایک ہی جانے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا تھا چون غر Eagleہ ہزار ہزاری چون ہے چون Grائوּہ چون cit Jez چون چون موسیقی